بسم اللہ الرحمن الرحیم راستے میں کھانے کے لیے کچھ سینڈویچ بھی بنا لیتے ہیں پانی بھی لے لیتے ہیں کولڈرنگ بھی لے لیتے ہیں کچھ میڈیسنز بھی لے لیتے ہیں اسے ہم تیاری بھی کہتے ہیں اسے ہم منصوبہ بندی بھی کہتے ہیں جب ہم مکان بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم کوئی تیاری کرتے ہیں نقشہ بناتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور بھی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی تیاری کے حوالے سے ہم کچھ نہ کچھ منصوبہ بندی ضرور کرتے ہیں منصوبہ بندی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ڈائری نوٹ بوک سکیچ بوک پین پینسل کلر پینسل ہو تاکہ اس میں آپ سکون کے ساتھ پیٹھ کے اپنی زندگی کی کچھ منصوبہ بندی کر سکے نصبول این اور مقاصد کو پیشے نظر رکھتے ہوئے آپ جو کام کرنے کی تیاری کرتے ہیں اسے ہم منصوبہ بندی کہتے ہیں یہ طویل المیاد بھی ہو سکتی ہے درمیانی مدد کی بھی ہو سکتی ہے اور کلیل المیاد کی بھی ہو سکتی ہے آپ چند گھنٹے کی بھی پلاننگ کر سکتے ہیں چند ہفتوں کی بھی کر سکتے ہیں چند مہینوں کی بھی کر سکتے ہیں چند سالوں کی بھی کر سکتے ہیں اور ایک دو دہائیوں کی بھی کر سکتے ہیں آپ کو جو کام کرنے ہیں اس کی آپ ایک فہرست بنا لیجئے یہ ہے مجھے کرنے کے کام اور اس فہرست کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی زندگی کے نصبول این اور مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک لنک پیدا کرنے کی کوشش کیجئے کہ کیا یہ کام میری زندگی کے نسب العین اور مقاصد سے ہماہنگ ہیں یا نہیں ہیں جب یہ کر لیتے ہیں تو آپ کے کاموں کی دو فرز بن جاتی ہے کرنے کے کام اور ایک نہ کرنے کے کام جب کرنے کے کام تے ہو جائیں تو پھر آپ ترجیحات کا تعیون کرتے ہیں ترجیحات کا تعیون کیسے ہوتا ہے اس انداز سے ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کچھ چیزیں بہت اہم ہیں اور کچھ چیزیں بہت ارجنٹ ہوتی ہیں فرز کریں کہ آپ اگزام دینے کے لیے جا رہے ہیں اور صبح آٹھ بجے گھر سے نکلے ہیں آپ کو ساڑھے آٹھ بجے اگزامینیشن سینٹر پہنچنا ہے اور نو بجے پیپر شروع ہونا ہے اور راستے میں آپ کی موٹر سائیکل پنکچر ہو جاتی ہے ایسی صورتحال کے اندر آپ موٹر سائیکل کو چھوڑ دیتے ہیں اور رکشہ ٹیکسی یا کسی کی لیفٹ لے کر اپنے اگزامینیشن سینٹر میں پہنچتے ہیں آپ ٹائر کا پنکچر ٹھیک نہیں کراتے ہیں لیکن آپ کسی دوست کے ساتھ سواری کر رہے ہیں اور آپ کی سکوٹر کا پنکچر ہو جائے تو پھر آپ پہلا کام جو کرتے ہیں وہ پنکچر کو ٹھیک کرانے کی کوشش کرتے ہیں حالات و محور کے لیے سے چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں تجیہات کے تعاون کے اس لیے میں آپ ایٹی ٹوئنٹی رول کو جس کو پیریٹیو رول کہتے ہیں وہ اپنانے کی کوشش کریں یہ رول کا اصول یہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ بیس فیصد گہاک آپ کا اسی فیصد مال خریدتے ہیں بیس فیصد سپلائر آپ کو اسی فیصد سپلائی دیتے ہیں اسی فیصد لوگ آپ کا بیس فیصد کاروبار کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کون سے زندگی کے اہم کام ہے جو تعداد میں تو بیس فیصد ہیں لیکن عملان اس کا استفادہ جو ہے وہ اسی فیصد کے قریب ہوتا ہے ان کاموں کو پہلے کرنے کی کوشش کریں اس کے بعد عمل پہم اور استقامت کے ساتھ اس منصوبہ بندی پر عمل کریں ہمت مت ہاریں اگر کہیں ناکامی ہو تو تلال الدین خوارزم شاہ کا یہ کوٹیشن یاد رکھیں کہ ناکامیوں اور اندھیروں سے مت گھبراو ستارے اندھیرے ہی میں چمکتے ہیں اور اس منصوبہ بندی میں آپ اس بات کو بھی ذہن نشید رکھیں کہ حدیث دفاع نام کی کتاب میجر اکبر خان صاحب نے لکھی ہے ان میں تحریر ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر نبی اکم اسلام جب میدان بدر میں اترے تو پھر انہوں نے جو ہے میدان کے اندر اپنی اس انگلی سے لکیریں کھینچیں تو ماہرین جنگ کہتے ہیں کہ تو کوئی عمل اور ایکشن کرنے سے پہلے منصوبہ بندی کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو گیا جہاد کے بعد افضل ترین عبادت جو ہے رزق حلال کی جسدوجو ہے اور ہم روزہ نہ صبح کو یا شام کو رزقی تلاش میں نکلتے ہیں اور اس رزقی تلاش سے پہلے اگر ہم کچھ لکیریں کھینچ لیں کچھ کاموں کی ترطیب لے لیں کچھ ٹوڈو لیس بنا لیں اور یہ سوچیں اور استمباد کریں کہ نبی اکم اسلام نے جنگ بدر کے موقع پر یہ چیز کی تھی تو پھر دیکھیں کہ آپ کے کاموں میں کتنی برکت ہو جاتی ہے ایک حدیث ہے کہ من اس طوا یومہو فہوا مقبون کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کے دو دن کارکرگی کے لحاظ سے ایک جیسے رہے یعنی اگر آپ کا آج گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے تو آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں تو کوشش اس بات کی کریں کہ آپ کا آج گزشتہ کل سے بہتر ہو اور تیاری اس بات کی کریں کہ آپ کا آنے والا کل آج سے بہتر ہو اب اگلا جو موضوع ہے وہ اپنی زندگی کو منظم کرنے کے لیے چند اخلاق کی اقدار پہ عمل کرنا ہے اس میں پہلی چیز سچائی ہے ہمیشہ سچ بولیں اس لئے کہ سچ بولتے ہیں تو اسے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی جھوٹ بولیں گے تو آپ کو بہت کچھ یاد رکھنا پڑے گا آپ کا دماغ بلشتہ رہے گا تو کوشش کریں کہ ہمیشہ سچ بولیں سچائے پہ قائم رہیں گے تو وہ ماضی کی حقیقت بن کر رہے گی اور جھوٹ ہمیشہ آپ کے مستقبل کو پریشان کرے گا اور اپنے دفاع کی کوشش کرتے رہیں گے اور مستقبل میں جھوٹ کا دفاع کرنے کے لیے مزید جھوٹ کی بے ساکھیوں کا سارا لیں گے یہ تو اخلاقی اقدار کے لیان سے پہلی جو چیز تھی وہ سچائی تھی نمبر دو امانتدار بنی ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے معاملات میں بھی اور رازداری میں بھی امانتدار بنی ہے لوگ آپ سے راز کی گفتگو کرتے ہیں اور آپ جو ہیں اب فیس بوک اور وارس ایپ اور دوسری طریقوں سے لوگوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ایسا نہیں کیجئے جن لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا ہے آپ سے اپنی راز کی بات کی ہے اس کو راضی رکھئے اس کو چھپا کر رکھئے ادروائیس لوگ آپ پر بھروسہ نہیں کریں گے تیسری جو اہم چیز ہے اخلاقی اقدار کے اندر وہ ایفائے اہد ہے جو وعدہ کریں وہ پورا کریں جو وقت دیں اس وقت پہ پہنچنے کی کوشش کریں لوگوں کو انتظار کی زہمن نہ دیں لوگوں کو تکلیف نہ دیں یہ بھی ایک زیادتی ہے کہ آپ کسی سے کہتے ہیں کہ میں دس بجے آؤں گا اور آپ یارہ بجے پہنچتے ہیں اور پھر بہت لائٹر موڈ میں کہتے ہیں کہ یار وہ نکلتے وقت دیر ہو گئی یا موسم خراب ہو گیا یہ نہیں کریں جو وعدہ کیا ہے اس پر آپ پہنچنے کی کوشش کریں اسی انداز سے ہماری جو دعوتیں ہوتی ہیں شہر کے اندر ہم رات کے نو بجے کا وقت دیتے ہیں لیکن ساڑھے دستک تو مذبان تک نہیں پہنچتے اور جو لوگ پہنچ جاتے ہیں صحیح وقت پر ہم اس کو انتظار کے نام کی سزا دیتے ہیں اگلی چیز اخلاقی قدر انصاف ہے انصاف آپ اپنی ذات سے کیجئے اور یہ بہت مشکل کام ہے اپنے رائے کی قربانی دیجئے اپنی غلطی کا اطراف کیجئے جب یہ چیزیں آپ کی عادت کا حصہ بن جائیں گی لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ ہاں آپ بات انصاف کی کرتے ہیں اور انصاف کے اندر اگر خود آپ کے ساتھ کوئی غلطی ہو جائے تو پھر آپ اس میں اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں تو معزز حاضرین آج ہم نے دو اصولوں پر گفتگو کی انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے اندر ہم پکیا چار اصولوں پر آپ سے گفتگو کریں گے